بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں ہم نے چینل مکلف راد پوتھ میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اور ماہ یوں کھیتو میں ہلکی ہلکی دوب نکلائی ہے اور ہمارے ہاں سردی جو بڑھ چکی ہے تو کھیتو میں صبح صبح آکے واق کرنے کا بہت مزہ آتا ہے ویسے ہی ایک چکر لگا کے اگر بندہ جائے تو بندے کی ساری ایکسرسائز ہو جاتی ہے ورزش ہو جاتی ہے تو میں کھیتو میں ایک چکر ضرور لگاتا ہوں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی واق بھی ہو جاتی صبح کی تو صبح صبح کھیتو میں آ کے درخت سے مسواق جسے ہم دانتو کو صاف کرتے ہیں جسے اسے ہم بولتے ہیں مسواق تو وہ نکال کے اسے دانت صاف کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ایک مسواق اتار لیتے ہیں یہ یہ میں نے اتار لی اس درخت سے اس سے دان جو ہے بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اور یہ صبح صبح کرنی بھی چاہیے باہر خیتو میں آ کے خیتو میں چکر لگانے سے آپ کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں تو ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے جو سٹی میں رہتے ہیں وہ جم وغیرہ میں جاتے ہیں پارکوں میں واک کے لیے مارننگ واک کے لیے تو ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ہی مارننگ واک ہے ہماری جو خیتو میں آ جائیں تو ہماری مارننگ واک ہوتی ہے اور ہمارے کام ماشاءاللہ سے اتنے ہارڈ ورک ہوتی ہیں کہ ہماری تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے لیکن نا ہمارے ویلیج کے ساتھ ایک ویلیج ہے اس بھائی نے نا خیتو میں نا ایک جیم بنایا دیسی بہت پیارا دیسی جیم تو آج میں جا رہا ہوں اس بھائی کے پاس وہاں پہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ گھو میں ایسا دیسی جیم جوہین بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی خیتو میں سپیشلی تو بڑا پیارا ویدر بننا ہوا ہے آج نا صبح صبح تو نا میں گھر جا کے ناشتہ وغیرہ کر کے اور ابھی میں آیا ہوں اس بھائی کے گھو جس بھائی نے اپنے گھو میں دیسی جیم بنایا ہوا ہے کچھا سارا سسٹم کیا ہوا ہے وہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھائی بھی یہاں پہ ہیں تو ابھی ان سے ملتے ہیں اور ان کا جو دیسی جیم میں اس کا وزر کرتے ہیں یہ ہے جو بھائی اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی خیتو میں یہ سارا سسٹم انہوں نے کیا ہوا ہے کیا بات ہے اسلام علیکم کیا ربا جنشی کو الحمدللہ خریت کیا بات ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کا فلیگ اس کے بعد یہ ساری یہ کیا چیز ہے بھئی مجھے بتائیں یہ بوکسنگ کے لیے صحیح ہو گیا یہ بوکسنگ کے لیے اس کے آگے چلتے جائیں یہ دیکھیں یہ وہ اٹھانے کے لیے اسے کیا بولتے ہیں چھوٹے دمبر بولتے ہیں یہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے دمبر ہیں یہ دمبر ٹھیک ہو گیا یہ سارے آپ نے خود بنایا ہے ہاتھ کیا بات ہے یہ چھوٹے دمبر اور یہ بڑا دمبر انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ اٹھانے کے لیے ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھئی ہاتھ سے بنائی ہیں خود کیا بات ہے تو بھئی اس سے جو ہے میں نے پہلے دموسے کا کام دیا تھا دبانے میں یعنی کہ خید کو پریس کیا ہے خید کو پریس کیا ہے کیا بات ہے ابھی نیکس جو ہے اس کے سائیڈ بھی بر دیں گے صحیح ہو گیا تو یہ مطلب جتنا مطلب جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں اسی صاحب سے انہوں نے یہ دمبر سارے بنائے ہیں اپنی ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں اس میں لگائی ہے لکڑی ایسی ہے بھئی کیا بات ہے پکڑیں اس میں لکڑی لگائی ہے سائیڈوں پہ چھوٹے چھوٹے ڈبے جو ہیں ان کو کٹ کے پلاسٹے کا پائپ ڈال کے یہ دیکھیں یہ بنایا انہوں نے دمبر کیا بات ہے چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں یہ بڑے ہیں صحیح ہوگی اور اس کے آگے یہ دیکھیں یہ بنچ پریس یہ لیٹ کے اور یہ مٹی کی دیوار بنائی ہے یہ بھائی نے کیا بات ہے اس کے اوپر آپ لیٹ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بڑی پیاری چیز مجھے لگی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اسے کیا بولتے ہیں یہ ٹرائسپ کے لیے ٹرائسپ لگانے کے لیے ٹرائسپ اور یہ مزے کی بات ہے یہ سارا دیسی کام کیا ہے یہ ٹرائسپ لگانے کے لیے یہ ایک پلاسٹر کا چھوٹا سا باسکٹ لی ہے اس میں انہوں نے مٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ رسی باندی ہوئی ہے اور یہ ادھر سے ادھر سے اور یہ بیرنگ ڈال کے سیکل کا جوت ہے جی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے تو بھائی نے یہ دیکھے کتنی محنی سے اور دیسی کام تیار کیا ہو اور یہ چین اپ کے لیے ہے یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں میں بتاتا ہوں یہ ایک گاڑی کا ٹائر ٹریکٹر کہاں ٹریکٹر کا ٹائر بڑا اور چھوٹا اور یہ ساری ان کی جیم ہے اور یہ خود انہوں نے تیار کی ہے اپنے ہاتھوں سے مارشاللہ مجھے بہت پساند یہ جو پتھر ہے جی میں جو ادھر بہت زیادہ لڑکے آتے ہیں یہ اٹھانے کے لیے پتھر کو اس کا سو کے جی اس پتھر کا اور اس کا وہ دوسرے ادھر بھی یوز ہو سکتے ہیں اور اس لیے رکھیں ان کے لیے ماشاءاللہ بھائی نے یہ ساری جو دیسی جیم میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی بڑی محنت کی مجھے کافی دنوں سے یہ میسج کہا رہے تھے بھائی آپ آئیں چیک کریں کیونکہ میں تھوڑی سے ایکسرسائز کرتا ہوں تو بھائی کو پتا تھا کہ بھائی کو شوک ہے تو بھائی نے بہت مہنت کی ہے میں بھو رہا ہوں کہ بھائی ادھر آکے میرے پاس سابنے انشاءاللہ سبو ادھر سے آئے با کے اور گیم کی اور چلے گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور میں تھوڑی سی ایکسرسائز کرتا ہوں تو یہ ویلیج کے لوگوں کے لیے بہت اچھا جو ویلیج کے لڑکے وغیرہ ہوں گے وہ آتے ہیں ان کے جو ویلیج والے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا زبردست ہے ویسے ہم لوگ ویلیج سے بلاؤنگ کرتے ہیں تو ہماری تو ہر وقت جو ایکسرسائز ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے کام اتنے ہارڈ ورک ہوتے ہیں خیتوں میں کبھی کوئی فصل کٹ لگو کبھی چارہ کٹ لگو چاول کی فصل کی کٹنگ چاہ رہی ہم نے ہم نے بھی خود کیا تو ابھی یہ سارے خیتوں میں چل رہا ہے ہمارا ہر ورک ویسے چلتا رہتا تو ہماری ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے لیکن یہ پھر بھی جو شوق رکھتا اپنی بارڈی شاڑی بنانے کے لیے اور ایکسرسائز کا شوق رکھتا ہو تو اس کے لیے بہت پروفیکٹ چھوڑیے آپ خود اپنے گھر میں تیار کر سکتے یہ ساری چیزیں بزار سے مل جاتی ہیں بلکل ایسی بلکل تو ابھی میں بھی تھوڑی سے ایکسرسائز کرتا ہوں تو یہ میرے خیال سے سٹیپ بے سٹیپ اٹھاتی ہے بلکل ایسی سٹیپ کیا بات تو یہ تھوڑے تھوڑے سٹیپ اپ لگاتے ہیں جب آپ فیل کریں کہ ابھی آپ اس سے زیادہ والا جو ڈیمر ہے وہ اٹھا سکیں تو پھر وہ اس سائز کا بڑا بھی بنایا ہے یہ مزے کی بار یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساری اس میں یہ لکر ڈال کے لکری ڈالی اوپر سے بجری ڈال کے بھر کے اور یہ ڈیمر تیار کی ہے دیسی محول ہے دیسی بالکل یہ دیکھیں اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس میں سمٹ بھرا ہوا ہے بلکل ایسے اٹھاتے بلکل کیا بات زبردست زیادہ نہیں اٹھانے چاہئیے پہلی پہلی ازائن بھائی نے کرم بھائی جم جوائن کی تھی دو سے تین دن ہی گئے اس بات چھوڑ چھوڑ پتہ یہ لیڈ کے اٹھاتے ہیں یہ تھوڑا اچھ اچھ یہ پچاس کی جی اس پچاس کی جی بہت میں تو یہ بلکل سانی سے لگا لیتا ہوں کیونکہ میں تو یہ برکوٹ کرتا ہوں صحیح ہوگی صحیح ہوگی یہ یہ مجھے پساندہ یہ صحیح بات ہے یہ میں ہو سکتا گھر میں بناؤں ایسے ٹھیک ہوگی آپ ہی آجو یہ سمال آپ کی ہے تینک یو یہ دیکھیں کیا بات ہے مطلب بڑی زبردست انہوں نے جیم تیار کی ہوئی ہے دیسی ماشااللہ سے اپنے حال سے مجھے بہت پساندہ آئی میرا دل کر رہا تھا کہ آپ دوست کو دکھاؤ کیونکہ آپ بھی خود اپنے گھر میں یہ جیم تیار کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی ماشااللہ بڑا اچھا انہوں نے جیم بنایا ہویا کھیتوں میں اور یہ بھائی یہ بھی ویڈیو وغیرہ بناتے ہے ویلیج فٹنس کے نام میرا چینل ماشااللہ اور اس کے اوپر ہیلتھ کے مطلق جو بھی ٹیپس آپ کو چاہیئے اور دیسی اور پیور تو وہ بھائی کے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشااللہ سے ان کا کام اور ان کا جو جیم وغیرہ آپ نے دیکھا تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی ایسے ہی ہوں گی بہت بہت اچھی ہوں گی تو بھائی کے ساتھ بہت مزا آیا بھائی ماشااللہ آپ کا جیم شیم بہت اچھا تو ابھی چلتے ابھی چلتے ہیں واپس ٹھیک ہوگے بھائی ابھی مہا ایک ٹون میں یہاں پہ انٹے چاہیی تھی مکرم کو کچن کے لئے کیونکہ ابھی چھت ڈالا تو انٹے نہیں تھی سارا کام ہو بھی تو انٹے لینے آئے ایک ہزار ایک انٹے چاہیی تھی مکرم بھائی سیل کے لئے یہ ٹریکٹر ٹریلی آگی ایک ہزار اینٹ لوڈ کر لئے ٹریکٹر اور اسے کیٹو میں لے جائیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ مکرم بھائی کیجن میں مکرم بھائی آگے کام کر رہے تھے آگے مٹی کا جانے دے جانے دے آگے کرم کرم بھائی چیک کرلو ایٹ نمبر دس گل ٹھیک ہو گیا ان مستری کام سٹار کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھی پہنچا ہوں گھر اور جن جو ہے وہ بہت اچھی تھی بھائی کی میں دیکھا آپ لوگ نے ضرور بتانا کہ بھائی نے جو ہاتھ سے تیسی جیم تیار کی ہے بھائی مکرم کچن کے لئے انڈر چاہیے ہو لے گیا ہوں کچن کا بھی مستری بھائی نے کام کرنا تو وہ سٹار کریں سبح انشاءاللہ تو آج کے لئے اتنا ہی مننگ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا ویال رکھیں اللہ حافظ